پہلے میں کچھ چیزوں پر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے عورنبل چیف فنسٹر نے فرمایا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے میرا ایک سوال یہاں بلوچستان کے رہنے والے تین اکابرین سے ہے جس میں خان محمود خان اچکزئی ہیں جس میں حاصل بزنجو صاحب ہیں اور نواب سناؤلہ زہری صاحب ہیں کہ لگ بھگ چار ہزار سے پانچ ہزار روپے کا پچھلے ساڑھے چار سالوں میں پی ایس ٹی پی بنی ہے اس سال کا بھی رہتی ہے فیڈل گورنمنٹ کی اس میں سے وہ بلوچستان کے لیے کیا شیئر لے کر آئے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کی توصد سے اس کا جواب ان اکابرین میں سے کوئی ایک دے دے اور جہاں تک رہی بات قیدیوں کی ایکزیکٹ فگرز تو اس وقت میرے پاس نہیں ہیں لیکن بڑا پرابلم جو اندر جا کے ہم نے محسوس کیا ہے ظاہر ایڈمسٹریشن کے بھی ایشوز ہیں لیکن بڑا پرابلم جو قیدیوں سے ہمیں ملا ہے وہ ان کے ڈلیز ہیں جو ڈیسیزنز میں جو کورٹ کے میٹرز ہیں وہ بہت پینڈنگ پڑے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ابھی ہماری موجودہ جوڈیشری اور آج تو بینچ مارک کی ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید سپریم کورٹ اپنے کرمینل کیسز جو کوئٹا بینچ ہے وہ سارے ختم کر رہی ہے تو اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب بلوچستان کی جو ہائی کورٹ ہے اس میں بھی تمام کرمینل کیسز جو ہیں یا جون سے بھی کیسز ہیں ان کا کوئی فائنڈنگز آج ہے تو ہم امیدی کر سکتے ہیں آپ کی خواہش ہے تو چلا جاؤں گا سرفراز صاحب نے کہا ابھی ہم نے پانچ سال کے بجٹ کو ہم اس پہ دوبارہ نظر سانی کر رہے ہیں کہ فیڈل بجٹ پانچ ہزار ارب روپے کا فیڈل بجٹ اور سیپیک پروجیکٹ میں آئے کہ بلوچستان میں کتنے لگے ہیں ابھی تک ہمیں پتا چلا کہ جو ہمارا شیئر بنتا ہے جو اریجنل شیئر ہے سات سے آٹھ پرسنٹ ہمارا بنتا ہے بلوچستان کے اسے کا اور بلوچستان کی حالات ایریا دیکھا جائے اور جس حالت میں ہیں اور اس حالت کے حساب سے جو انسرجنسی بھی ہے بیک آرڈنس بھی ہے تو فیڈل سے بہت سارے امیدیں دیتے ہیں کہ ساتھ کے بجائے ہمیں پندرہ سے بیس پرسنٹ بجٹ ہمارے بلوچستان میں لگنی چاہیے تاکہ بلوچستان باقی صوبوں کے برابر آ جائے لیکن بدقسمتی سے ابھی تک میرے پاس فل فگر نہیں آئے لیکن جو رفلی آیا ہے وہ ایک پرسنٹ سے کم ابھی تک پانچ ہزار ارب سے یہاں پہ بلوچستان میں پانچ سال میں لگے ہیں اور جو ہمارے لیڈرشپ یہاں کے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں ہم ہی بلوچستان کی حقوق کی پازدار ہیں اور آواز اٹھانے والے ہیں آج کل وہ نواز شریف کے آگے پیچھے چل رہے ہیں میں ان کو یہ فگر بھی دوں گا اور ان کو آسل خان صاحب ہیں محمود خان صاحب ہیں کہ یہ پانچ سال میں فیڈل بجٹ میں ہمارے جتنے اسکی میں آئے ان کا کیا حشر ہوا ہے اور کتنے ہمیں فنڈ ملیں جو ہمارا حصہ ہے وہ حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسے کہتے ہیں کہ ہم تو بلوچستان کی حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں پانچ سال میں مجھے تو کئی بھی نظر نہیں آرہا انہوں نے حقوق کی آواز اٹھایا اور نہ ہی حقوق لینے میں کامیاب ہو گئے اگر ایک پرسنٹ سے کم ہمارا وہ ہے اگر ہمیں ریلیز ہوا ہے گرونٹ پر لگا ہے میرے خیال میں بہت بترین گورنمنٹ رہا ہے خاص کر بلوچستان کے حوالے سے اور مجھے پھر بہت افسوس ہوگا خاص کر بہت سارے امید ہیں محمود خان سے حاصل خان سے ڈاکٹر مالک سے کہ وہ ہماری حقوق کی جو دعوے دار کے ہم ان کا جنگ لڑیں گے اگر یہ ریزلٹ صحیح ہے مجھے پھر اس کا بڑا افسوس ہو آپ نے میان صاحب کا نام لیا آج فیصلہ آیا ہے تاہیات پر پابندی اس پر لگا دی گئی